دو دریاں یہاں پر ملتے دیکھیں ایک نازبر سے آرہی ہے دریا اور دوسری آگے قرقلتی نالے سے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو میں اپنے یوٹیوب چنل پر آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کرتا ہوں تو دوستو آج ایک چھوٹی سی رائٹ اور ٹریکنگ پلین ہوئی ہے سورج دیکھیں یہ غروب ہونے والی ہے اور ہماری ایک چھوٹی سی ٹوہر ابھی شروع ہوگی اب دیکھیں یہاں سے میں بائک رائٹ کر رہا ہوں تو آگے جائیں گے اور ان کے ساتھ ملکے جو ہمارے ساتھ کچھ دوست ہے ہمارے ان کے ساتھ ملکے رائٹ پر جائیں گے جی اے جی ہماری ٹور کی ٹی میں آگے دیکھیں اساہ خان بھائی افتی بھائی نے دوسرا جو بائک تھا وہ سامبالہ ہے افتی اور راجی میں ایساہ خان اور منتاز بھائی اس رائٹ پر ساتھ چلیں گے اب تو جی یہ دیکھیں ہم یہاں پہ پہنچ چکے ہیں یہاں سے اوپر جو راستہ ہے یہاں سے ہم اوپر جائیں گے اس اپنی ڈسنیشن کی جانب اسمبر کا پہاڑ یہاں سے دکھائی دے رہا ہے دیکھیں اور بہت خوبصورت نظر ہے آگے دیکھیں اس دیکھیں اس پہاڑی کے اوپر ہی دیکھیں گھر بنائی گئی ہے اور اور نیچے سے چھوٹی دریاں بے رہی ہے جو آگے نازبرویلی سے آ رہی ہے ما شا اللہ افتی آیا اوپر ہی لے آو افتی اوپر ہی جار ابھی اس سے نا یہاں سے میرا سیڑی والا بائک دیکھیں وہاں پہ کھڑا کیا ہے تو یہاں سے وہاں تک جاتی ہے ہم نے پہلے وہاں نیچے ہم نے کھڑا کیا تھا بائک دیکھیں وہاں روڑ بے دیکھیں میں نے یہاں پہ سیڑی بائی کو لائے اور اس طرح اس کا سیڑی ہے نیچے اوپ نیچے وہاں ہونڈا نہیں لائے ہونڈا نہیں لائے ہونڈا نہیں لائے ہونڈا نہیں لائے لو 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 مشکل مطابق 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 مہنم 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 روڑ مہنم مہنم یہ راستہ دیکھیں یہاں سے ہم آگے اپنے ڈسٹینیشن پر جائیں گے یہ راستہ بہت خوبصورت راستہ ہے دیکھیں پتر شہتوت میرے خیال میں تیار ہوئے دیکھیں شہتوت اب یہ تیار نہیں ہوئے بہت خوبصورت راستہ ہے لیکن تھوڑا چڑھائی ہے سانس تھوڑی تھک جائیں گے یہ بہت خوبصورت راستہ ہے یہ پہاڑ دیکھیں یہ پہاڑ دیکھیں بہت راستہ میں آیا ہے ہمارے گرافی کرتے ہوئے افتبائی منتاز تھک گئے ہیں اور بہت جلدی تھک گئے ٹریکنگ کے لیے منتاز بیسٹ ہے بہت چلنے میں ماہر ہے باقی اسا خان زیادہ تھک گیا ہے اسا خان موٹا زیادہ ہے اس لیے تھکاؤٹ بھی زیادہ محسوس ہو رہی اس کو ہم نے کافی دیکھے ٹریکنگ کیا ہے اور کافی تھکاؤٹ ہمیں محسوس ہو رہی ہے کیونکہ چڑھائی اچھی خاصی چڑھائی ہے دیکھیں تو سانس لے لیوں نا زیادہ چل کے جو چڑھائی میں اگر آپ چلیں گے تو آپ کو سانس لینے بھی مشکلات ضرور ہوں گے ایک ہمارے ساتھ ہے اسا خان بھائی جو نہیں ہے اس کے پاؤں میں تھوڑا مسئلہ ہے تو کبھی کبھی ہم اس کے ہاتھ بھی پکڑ کے ہم اوپر ہم ایک سو لے جاتے ہیں راجیو بھائی آگے جاتے ہوئے یہ چھوڑا چینل دیکھیں یہاں سے پانی آتی ہے سا خان بھائی کو تھوڑی مشکل ہوئی ہے آنے میں پاؤں کی وجہ سے آگے نکلنا ہے اس کو نکالو راجیو ہاتھ پکڑو یہ سا خان کا سا خان کا ہاتھ پکڑو آرام سے آرام سے اس میں کامیاب ہو گیا ہے ہندہ اب میری باری ہے بسم اللہ تو دوستو ابھی ہم کھانیٹے ہم پہنچ گئے کھانیٹے کا ہمارے جو زبان نے ہمارے زبان کا لفظ سے کھانیٹے کھانیٹے کہتے ہیں اس جگہ کو جہاں پہ پریہ رہتی ہے تو ہم یہاں پہ کوئی ویو پائنٹ کی ہم ویو پائنٹ کو فاؤنڈ کر رہے ہیں جہاں ہم دوستو بھی ویو پائنٹ ملے وہاں سے ہم فوٹوگرافی بھی کریں گے اور ویڈیو گرافی بھی ماشاءاللہ جگہ یہاں بہت خوبصورت ہے دیکھیں پوری گرینری ہے یہاں پہ اکھروٹ کی درخت اور خوبانی کے درخت بھی یہاں پہ ہے بسم اللہ یہاں پہ سٹیک ہے آپ لوگ نے بہت اچھا بہت اچھا بہت اچھا ابھی یہ دیکھیں یہاں پہ کچھ جنپڈیاں بھی بڑھائی گئی ہے یہاں پہ میرے خیال میں یہ رہنے کے لیے اور باقی جتنے بھی یہاں پہ جنپڈیاں ہیں یہ مال میوشن کے لیے یہ بھی دیکھیں اور یہاں پہ لوگ رہتے ہیں گرمیوں میں یہاں پہ لوگ رہتے ہیں جبکہ سردیوں میں یہاں سے چلے جاتے ہیں تو ہم لوگ نے یہاں پہ سٹیک کیا دیکھیں تھنڈا کچھ پییں گے اور ویو پینٹ پہ جائیں گے جو آپ لوگ یہاں سے ویو دکھائیں گے اور یہاں پہ فوٹگرافی کریں گے ایسا خان بھائی یہاں پہ بڑی مشکل سے پہنچ گئے دیکھیں اشتبائی راجو اور منتاز بھائی خوبصورت جگہ اور ٹھنڈی ہواے سرچ بھی غروف ہو گئی ہے تو اور بھی یہ جو موسم ہے اور بھی دلکش ہو گئی ہے تو دیکھیں جی خوبصورت نظارے اوپر سے یہاں میں دیکھنے کو مل رہے اور میں تھوڑا اوپر پہاڑ کے اوپر سے جا رہا ہوں آگے اور وہ لوگ تھوڑا نیچے والے راستے سے جا رہے ہیں ابھی بھی ہم ویو پینٹ کی تلاش میں لگے ہوئے کیونکہ ہم یہاں پہ فرس ٹائم آئے ہیں تو ویو پینٹ کو ہمیں ڈونڈنا ہوگا کہاں ہمیں کوئی ویو پینٹ ملے ویو پینٹ کا راستہ ہمیں ملا ہے دیکھیں یہ دیکھیں اس پارٹ کے اوپر ہم جائیں گے یہاں سے ویو پینٹ شاید یہ ویو پینٹ ہوگا کیونکہ یہ بیج میں ہے تو آگے ہمیں بہت اچھے نظریں یہ دے گا ہم پہنچ چکے دیکھیں یہاں سے جو پورا یاسین کا نظر ہے یہاں سے ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے ہم نے کافی ڈونڈا لوکل لوگ یہاں پہ لوکل لوگ اور ٹوریس دونوں یہاں پہ آتے ہیں لوکل لوگ انگر یہاں پہ آنا تھوڑی آسان ہے کیونکہ وہ اس جگہ کو تھوڑی جان پہچانتے ہیں لیکن ٹوریس یہاں پہ آئے انگر تھوڑا مشکلات ضرور ہوں گی اس جگہ کو اس جگہ تک پہنچنے کے لئے ہاں سے جو نظرے دکھائی دے رہے ہیں چھلیہ رنگ اور نو منیچی اور یہ تھودس تاؤس اور برکلتی سندھی مڈوڑی فورٹ اور سندھی کے پورے گجلتی تاؤس یہاں سے دو دریاں یہاں پہ ملتے دیکھیں ایک نازبر سے آ رہی ہے یہ دریاں اور دوسری آگے قرقلتی نالے سے اور املچت اور درکت سائٹ سے دریاں آکے یہاں پہ ملتی ہے اور یہ دریاں جا کے سیدھا گوپس میں ملتے جہاں سے آگے فنڈر سائٹ سے دریاں آتی ہے وہ اور یہ دریاں وہاں گوپس میں ملتے ہیں ملتے ہیں تو آگے جو ہمارے ساتھ دوست آئے ہیں یہاں پہ فوٹوگرافی کر رہے ہیں تو ہم یہاں پہ تھوڑا رس کریں گے فوٹوگرافی کریں گے اور یہ دیکھیں ایک دو شفیدے کا درخت ہے یہ یہاں پہ لگائے ہوئے دیکھیں مددین کے لئے پانی کا میرے خواہد میں کوئی بندوست نہیں ہے بارش کی پانی سے یہاں پہ اگیں گے تو اسی کے ساتھ ساتھ آج کی اس ویڈیو کو اپنے اختتام کی طرح لے جائیں گے امید ہے آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا بہت سارے دعاوں میں اللہ حافظ